نیدھی سے ابھی تک ڈلی پولیس نے کئی سوال کیے ہیں پچھلے تین دن میں ڈلی پولیس یہ جاننا چاہتی ہے کہ نیدھی کے پیٹ میں کتنے گہرے راز دبے ہیں لیکن اب نیدھی نے کچھ ایسا بول دیا ہے جس کے بعد شک کی سوئی بھی نیدھی پر جاتی ہے اور کئی نئے کردار کنجہ وارا کانڈ میں نکل کر کے سامنے آئے ہیں نمستے میں راشد نیدھی یعنی انجلی کس صحیح لی نیدھی یعنی جسے گانجہ کیس میں پہلے ارسٹ کیا گیا تھا نیدھی جس کے اوپر گھر والے یاروپ لگا رہے ہیں کہ انجلی کے گھر پر چوری کروانے والی بھی نیدھی ہے کیونکہ انجلی کئی ثبوت کے نشان مٹوانا چاہتی ہے لیکن نیدھی سے جب دلی پولیس نے یہ پوچھا کہ انجلی کے بارے میں اور انجلی کی موت کے بارے میں کیا جانتی ہو تو الگ الگ وقت پر الگ الگ بیان دیئے نیدھی نے اور اسے ہی لے کر کے ویرودہباس ہونے لگا ہے اور دلی پولیس کو یہ لگنے لگا ہے کہ کچھ نہ کچھ ساسپیشیس یعنی سندگد نیدھی کے کیس میں ہے اور نیدھی کے کردار میں ہے اب نیدھی کے بارے میں نیدھی کے ویراباؤٹس کے بارے میں اور نیدھی کن کن سے ملی نیدھی کا پریوار کیا ہے نیدھی کہاں کہاں پر رہی پچھلے دس سال میں نیدھی کی ہسٹری شیٹ نکالی جا رہی ہے گانجا تسکری میں تو گرفتار ہوئی تھی ندی لیکن کیا اس سے پہلے بھی کسی غنڈے بدماش مافیا ڈان کے ساتھ میں ندی کا سنبند ہے یا نہیں یہ بھی دلی پولیس پتا کرنے میں لگی ہے علاقہ ندی کے گھر والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کے گھر کی بچی کو غلط طریقے سے پھسائے جا رہا ہے لیکن انجلی کے جو گھر والے ہیں وہ ساری ساری رات اب سلک پر بیٹھنے لگے ہیں انڈیا گیج کے پاس بیٹھنے لگے ہیں سلطان پوری تھانے کے باہر بیٹھنے لگے ہیں کنجھ حوالہ میں بیٹھنے لگے ہیں انجلی کو انصاف ملنا چاہیے اس طرح کے بینر پوسٹر لے کر بیٹھنے لگے ہیں شام ہوتی ہے تو کنڈل مانش نکالتے ہیں رات بھر سڑک پر ہی رہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے دھارہ 302 آخر کار کیوں نہیں جوڑی گئی دلی پولیس ابھی تک انویسٹیگیشن میں صرف اور صرف اسے حادثہ بتا رہی ہے یعنی غیر ارادتاً حتیہ کا معاملہ بتا رہی ہے علاقی کنجھ حوالہ کے جو چھے آروپی ہیں انہیں جیل بھیجا گیا ہے اور جیل کے اندر جو کنجھ حوالہ کے آروپی ہیں شروع میں ہی بتا جا رہا ہے کہ پہلے دن ان کی کچھ ساتھی قیدیوں کے ساتھ میں بحث بھی ہو گئی کنجھ حوالہ کے جو آروپی ہیں ابھی تک جیل میں ایڈجسٹ ہونے ہی پا رہے ہیں اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے کپلے ملنے چاہیے گھر کا کھانا ملنا چاہیے گھر والوں سے ملنا بہت ضروری ہے کنجھ حوالہ کے جو آروپی ہیں جو پاپی ہیں جنہوں نے بارہ کلومیٹر تک انجلی کو گھسیٹا آپ جیل کے اندر رہ نہیں پا رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس والوں نے ٹورچر کیا ہے ہم نے کسی کی حتیہ نہیں کی غلطی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہمیں تو چھو دو لیکن جیل پرشاستن کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ انڈر ٹرائل ہے عدالت جو بھی فیصلہ کرے گا اسے ہی تمہیں منظور کرنا پڑے گا کنجھ حوالہ کانڈ میں جتنے کردار ہیں جتنے سوطدھار ہیں شڑی انتر ہے یا پھر نہیں کیا یہ حتیہ کا معاملہ ہے یا پھر نہیں غیر ارادتاً حتیہ کا معاملہ ہے تو کیوں ہے دلی پولیس کی تفتیش کہاں تک پہنچی یہ سب کچھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اپنوں میں باتیں اپنوں سے بتائیں اور جو چینل ہے انڈیا نیوز کے جس پلیٹ فارم پر آپ دیکھ رہے ہیں اسے سبسٹرائب ضرور کریں نمستے